ہائے السلام علیکم آئیم ڈاکٹر نزام الدین قاسمی ایسی نو آئیم ایسیکشوال ڈیسارڈرز ان انپورٹالیوٹی سپیچلیس وارکنگ ہیر ایڈ سائرہ ہیل پیر اینڈ ہجامہ سینٹر بارہ بنگ کی اتر بردیش آج کی یہ ویڈیو ہماری ریکویسٹڈ ویڈیو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو جریانیل کیپسول کے بارے میں بتایا جائیں تو انہی کی ریکویسٹ پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو جریانیل کیپسول ہیں یہ کس کمپنی کے ہیں یونانی کا پروڈکٹ ہے یا آئیرویڈ کا ہے جریانیل کیپسول کے کیا خاص بینفیٹس ہیں کنکن ڈیزیز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے کیا خاص انگریڈینٹ ہیں ہے نا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ڈوزز کیا ہے کتنے دنوں تک استعمال کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ساری انفرمیشن مل سکے اور لاسٹ میں ہم اب بات کریں گے کہ میرے ہتاب سے آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر اس طرح کی کوئی ڈیزیز آپ کے اندر ڈیبل اپ ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جریانیل کیپسول کے بارے میں کہ یہ ہے کیا ہے نا تو جریانیل کیپسول تو یہ کیپسول کی فارم میں ہے اسی طریقے سے جریان جو ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں دو ڈیزیز اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جریان منی اور دوسری ہوتی ہے جریان مزی تو یہ میڈیسن جو ہے آپ کے جریان میں چاہے وہ مزی ہو یا منی ہو دونوں میں کام کرتی ہے ابھی آپ پریشان نہ ہو آگے ہم آپ کو دوسری صحیح سے سمجھانے کی کوشش کریں گے ابھی ہم ایک اور دے رہے ہیں آپ کو یہ دہلوی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ان کا یہ پیٹنٹ ڈرگ ہے کیپسول کی فارم میں ہے ہم نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ دہلوی جو ہیں ان کی جو کوشش ہے وہ بہت اچھی ہے ہماری جو ڈرگ کی فارمز ہیں ان کو کنورڈ کر رہے ہیں یہ کیپسول کی فارم میں یہ ٹیبلٹس کی فارم میں یہ بہت اچھی پہلے ہے تو شگر فری بھی بہت ساری چیزیں یہ بنا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی پہلے چونکہ ہماری یونانی سسٹم آف میڈیسن کی جو ڈرگ کی فارمز ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ سوچیبل نہیں ہیں آج کل کے لوگوں کے لیے تو پریشانی ہوتی ہے اس عمل کرنے میں تو یہ جریانیل کیپسول جو ہے انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہے کیپسول میں اور اس میں کچھ خاص انگleیسن شامل کیے گئے ہیں جس میں ایک بھسم بھی شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ herbs ہیں جیسے کالی میرچ ہے سفید موسلی ہے اس اب گھول ہے اور کٹھل کا اس میں استعمال کیا گیا ہے کٹھل قابض ہوتا ہے اب لوگ زوجہ ان میں نہیں آئے گا کنفیوز نہ ہو کی کٹھل کیوں شامل کیا گیا ہے اس اب گھول چل کیا ہے سانکہ جو ہے مغلز کیا گیا ہے ان کارانوں سے اس میں یہ شامل کیا گیا ہے تو اوور آل جیسے کی اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اسپرمٹوریا دھات کی شکایت جو ہوتی ہے دھات بسکلی کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اوور ہم دے دینا چاہیں گے آپ کو اسپرمٹوریا یا پھر جریان کیا ہے اس کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں بہت سارے اس کی فارمز ہوتی ہیں کہ کس کی طریقے سے کسی کے اندر دھات کی شکایت ہے وہ ڈیبلپ ہو سکتی ہے سب کی اپنے الگ الگ الموس نام ہیں لیکن وہ آتا ہے اسپرمٹوریا کے تحت ہی فر اگزامپل کچھ لوگوں میں رات میں جب وہ سوتے ہیں تو اس وقت ان کو خواب آتا ہے اور ان کا سیمن جو ہے ڈسچارج ہو جاتا ہے کچھ لوگ کچھ سوچتے ہیں تو ان کا سیمن ڈسچارج ہو جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کوئی چیز ہے نا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تب ان کا سیمن جو ہے نکلنے لگتا ہے اسی طریقے سے کچھ لوگ لڑکی سے بات کرتے ہیں کچھ لوگوں میں ہائپر سنسٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کے کپڑے پہ ان کا جو پرائیوٹ پارٹ ہے جو گلینس آف دے پینس ہے اس پہ اگر کوئی کپڑے کی رگڑ بھی لگ جاتی ہے تب بھی ان کا سیمن جو ہے وہ نکلنے لگتا ہے خارج بننے لگتا ہے اسی طریقے سے اس کی جو سب سے کومن ہے وہ ہے کہ جب یورینیشن کا پروسس ہوتا ہے جب یورین پاس کرتے ہیں جب پیشاب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں سیمن جو ہے نکلتا رہتا ہے یہ سب سے میجر پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں لوگوں کے اندر کہ ان کے اندر باڈی بہت زیادہ باڈی ویکنس ہو جاتی ہے دماغ ان کا جو ہے کمزور ہو جاتا ہے دل جو ہے ان کا کمزور ہو جاتا ہے آساب ان کے کمزور ہو جاتے ہیں ان کے جو آزائے رئیسہ ہوتے ہیں جو وائٹل آرگنس ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ہے نا دیجیسٹیو سسٹم ان کا کافی زیادہ خراب ہوتا رہتا ہے کانسٹیپیشن اور کمز کی شکایت ان کو ہونے لگتی ہے تو یہ ساری کنڈیشنز اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے اریکٹائل دس فنکشن اور پریمچیر ایجیفلیشن ڈیبلپ ہو جاتا ہے لوگوں میں سیکشوال ڈس آرڈرز بہت بڑے بڑے لوگوں میں آ جاتے ہیں صرف اسپرمٹوریا کی وجہ سے تو یہ ایک اور ہوگے اسپرمٹوریا کے بارے میں اسپرمٹوریا کے بارے میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں آلیڈی ڈسکس کیا ہوا ہے تو آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر زیادہ انفرمیشن چاہیے آپ کو باتیں ہم لوگتے ہیں بھی جریانیل کیپسول کی طرف تو جریانیل کیپسول جو ہے بسکلی کسی بھی کرا کا فارم ہو اسپرمٹوریا کا وہاں پر یہ کام کرے گا ہے نا کوئی بھی ہو چاہے آپ کو نائٹ فال ہو رہا ہو چاہے آپ کو جو ہے اسپرمٹوریا کی شگایت ہو ہی ہے نا چاہے آپ کو جو ہے بات کر رہے ہیں کسی سے تب نکل جا رہا ہے کچھ سوچ رہے ہیں تب نکل جا رہا ہے آپ کے پیجامے کی آپ کے پینٹ کی رگڑ سے ہی سیمن نکل جا رہا ہے تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جریانیل کیپسول کا ان تمام چیزوں میں آپ کو جو ہے فائدہ پہنچائے گئے ہیں کچھ لوگوں میں فریکوینسی بہت جاتی ہے یورین کی فریکوینسی جو ہے وہ بہت جاتی ہے کورا سا پانی پینگے فورا ان کو پشاپ کے لیے جانا پڑے گا دوڑنا پڑے گا پشاپ کے لیے بار بار پشاپ کے لیے جانا پڑتا ہے وہ بھی کیوں ہوتا ہے ہم نے ابھی بتایا تھا آسابی کمزوری ہو جاتی ہے جن لوگوں میں اسپرمٹوریا بہت زیادہ ہوتا ہے تو آسابی کمزوری ہو جاتی ہے آسابی کمزوری کا مطلب کیا ہے یہ جو آپ کے پٹھے ہوتے ہیں جو ایک طرح سے سمجھ لیجئے جو آپ کی بوڈی کی پکڑ ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہونے لگتی ہے نا تو پیلوک فلور مسلز جو ہیں آپ کے یہ بھی کمزور ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے پشاپ کی فریکوینسی آپ کی بڑھنے لگتی ہے نا آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں اسپیشلی آپ کا جو کڈنی ہے وہ ویک ہونے لگتی ہے بلیڈر آپ کا کمزور ہونے لگتا ہے تو یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے فریکوینسی جو ہے وہ یورین کی آپ کی بڑھ جاتی ہے تو یہ سمجھ میں آگیا نا یہ میڈیسن کیا کرتی ہے کہ اسپرماٹوریہ کو تو اسٹاپ کرتی ہی کرتی ہے ساتھ میں آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں اسپیشلی کڈنی اور بلیڈر جو ہے اس کو بہت زیادہ تقویت پہنچاتی ہے اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا وائٹل آرگنز کو تقویت پہنچائے گا اور آپ کے فیلوی فلور مسلز کو تقویت پہنچائے گا تو اس کی وجہ سے پھر آپ کے اندر جو فریکوینسی بڑھ ہی ہوئی ہے یورین کی وہ ڈیکریز ہو جائے گی وہ کم ہو جائے گی یہ اس کے خاص بینیفٹس ہو گئے کہ کنکن ڈیزیز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈوزز کی اگر ہم بات کریں تو یہ جریانیل کیپسول جو ہے اس کی ڈوز دو کیپسول ہوتی ہے دو کیپسول صبح دو کیپسول شام دونوں ٹائم آپ کو اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے یہ اس کی ڈوز ہو گئی پانی کے ساتھ آپ استعمال کریے گنگلے پانی کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے وجہ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر اکثر قابض دمائے ہیں قبض پیدا کریں گے آپ کو آپ کے اندر ہے نا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ دودھ کے ساتھ لیں گے تو دودھ بھی کہیں نہ کہیں قابض ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کا ڈائیجیشن خراب ہو جائے گا ڈائیجیشن جب خراب ہوگا تو اسپرمٹوریا آپ کا کم نہیں ہوگا پھر اسپرمٹوریا اور بھی زیادہ بڑھے گا آپ کا آپ لے رہے ہیں جریانیل کیپسول کو دھات کی شکایت کو کم کرنے کے لیے لیکن جب اگر اس طریقے سے آپ اس کا استعمال کرنے لگیں گے تو آپ کے اسپرمٹوریا اور بڑھنے لگے گا اس وجہ سے میرا اپینین یہ رہے گا آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کو اسپرمٹوریا کی شکایت ہے دھات کی شکایت ہے کوئی جو ہے جسمانی کمزوری ہے کچھ ایسے سیکشول ڈیس آرڈرز ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا کریں تو آپ اس طرح کی دوائیں خود سے نہ استعمال کریں بہتر ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے کنسل کریے ان سے مشورہ کریے آپ کی نیاریس جو بھی ڈاکٹرز ہوں بڑھیا ڈاکٹر آپ ان سے ملیے اور ان کو اپنی پریشانی بتائیے انشاءاللہ آپ کا ان سب ڈیزیزز کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن سے اچھا انٹر ٹریٹمنٹ کہیں پر آویلیبل ہی نہیں ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ یونانی سسٹم آف میڈیسن کے جو ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے کنسل کریے ان کو اپنی پریشانی بتائیے انشاءاللہ آپ کو سکسسول ٹریٹمنٹ مل جائے گا بہت جلدی مل جائے گا یہ ساری چیزیں بہت ہی آسانی سے ریزولٹ ہونے والی اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو اس لیے آپ اس طریقے سے پریشان نہ ہو اور اگر اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو ڈاکٹرز آپ کے کنسل کریے اگر آپ کے ہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں تو آپ ہم سے بھی آن لائن کنسل کر سکتے ہیں دسپلے پہ آپ کو جو نمبر شو ہوتا ہے اس نمبر پر جو ہے ہمارا آن لائن کنسلٹیشن کے لیے سلور جو ہوتا ہے وہ بک ہوتا ہے آپ اس کو بک کر کے ہم سے دائیکلی کنسل کر سکتے ہیں پروپر بے میں آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی ہو ہمارا آن لائن کنسلٹیشن پوری دنیا کے لیے الحمدلہ آویلہ بلے پوری دنیا میں ہمارے پیشنٹ ہیں اور سکسسفول ٹریٹمنٹ جو ہے یہاں سے ڈیویورگ کیا جاتا ہے میڈیسنز بائی کوریر آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی آسانی سے مل سکتی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو بتانا تھا جیگیانیل کیپسول کے بارے میں وہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور اس کے بارے میں صحیح چیزیں آپ جان گئے ہوں گے تو تینکیو بیری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تطر کے لئے آپ ہم اجازت دیجئے السلام علیکم